سلطان رکن الدین بیبرس وہ عالم اسلام کا ایک نایاب اور نامور سلطان تھا وہ انگنت زبانوں پر عبور رکھتا تھا عربوں سے عربی میں منگولوں اور تاتاریوں سے تاتاری زبان میں یونانیوں سے یونانی میں حبشیوں سے ان کی زبان میں اس طرح دوسری اقوام سے ان کی زبان میں غفتو بڑی روانی سے کرنے کا ماہر تھا سلطان بننے سے پہلے وہ جگہ جگہ ایک غلام کی حیثیت سے دھکے کھاتا فرتا تھا لہٰذا اس نے اس دوران میں مختلف زبانوں میں عبور حاصل کر لیا تھا وقت کی آنکھ نے کبھی اسے ایک گڑریے کی صورت میں دشت قبچاک میں بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے دیکھا تو آسمان نے کبھی اسے دمشق شہر میں کردہ پھروشوں کی منڈی میں ایک غلام کی حیثیت سے بکتے دیکھا کبھی اس نے دمشق اور مصر کے عمرہ کی نوکری اور چاکری کرتے ہوئے وقت گزارا اور کبھی رجمگاہ میں ایک شف شکن لشکری کے ساتھ میں بھی دیکھا گیا اور کبھی وقت کی تیز آنکھ نے اسے اسلامی لشکر کے سالہ رعالہ کی حیثیت سے بھی دیکھا مشہور امریکی موررخ ہیئر لیڈیم اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ اسے اپنے علاوہ کسی پر اعتبار نہ تھا اس لئے وہ بھیس بدل کر خود گشت لگاتا اور اپنے لئے خود ہی دشمنوں کی مخبری کرتا تھا وہ اپنے ہم پیالا ہم نوالا ساتھیوں کو چھوڑ کر بلکل تنہا نکل جاتا کبھی اسے مصر میں دیکھا جاتا اور تو کبھی وہ دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا چار دن بعد لوگ اسے عرب کے ریگستانوں میں دیکھتے اور اس کے چند دن بعد وہ خانہ بدوشوں کی سی تیز رفتاری سے کسی دوسری جگہ لوگوں کو دکھائی دیتا جن دنوں وہ عالم اسلام کا سلطان بنا ان دنوں منگولوں نے مسلمانوں پر حملہ ور ہو کر ان کے بیشتر علاقوں کو تباہ وہ برباد کر دیا تھا حلاقو کھان مسلمانوں کے علاقوں میں دندنا تافیر رہا تھا ایک بار وہ ایک منگول گوئیے کے بحث میں وہ اکیلا اور تنہا حلاقو کی سلطنت میں داخل ہوا کئی دن کے لگتار سفر کے بعد وہ اس کے علاقوں میں داخل ہونے کے بعد کریا کریا بستی بستی اس کے علاقوں کی جاسوسی کرتا رہا کیونکہ وہ مختلف زبانوں پر عبور رکھتا تھا لہٰذا کشی کو شک نہیں ہوا کہ وہ مسلمان ہے یا مسلمانوں کا سلطان ہے ایک دن اس نے منگولوں کے ایک شہر میں ایک نانبائی کی دکان میں کھانا کھایا اور ایک برطن میں اپنی شاہی انگوٹھی اتار کر رکھ دی اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور ایک قاصد حلاقو کھان کی طرف بیجا کہ میں تمہاری مملکت میں حالات کا معاینہ کرنے کے لیے فلاں فلاں جگہ گیا تھا فلاں شہر میں فلاں نانبائی کی دکان پر اپنی شاہی انگوٹھی بھول آیا ہوں مہربانی کر کے وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بھیجوا دو کیونکہ وہ انگوٹھی مجھے بہت عزیز ہے حلاقو کھان مسلمانوں کے سلطان کی اس جرت اور جسارت پر ششدر رہ گیا اور وہ اس کی دلیری سے ایسا مرعوب ہوا کہ اس کی انگوٹھی تلاش کر کے اس کی طرف بھیجوا دی منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان خود بحیث بدل کر ان کے علاقوں میں داخل ہوا تھا تو موررحین لکھتے ہیں کہ منگولوں پر سلطان کی حمت اور شجاعت کی وجہ سے ایک دہشت اور خوف تاری ہو گیا تھا اور وہ سوچنے لگے تھے کہ جس سلطنت کا حکمران اتنا جری اور جرت مند ہو اس کے لشکریوں کا کیا عالم ہوگا اور ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے ان دنوں کیونکہ بحر روم کے ساتھ ساتھ مغرب کے سلیبیوں نے اپنے بڑے بڑے اڈے بنا لیے تھے جہاں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے خلاف سلیبی جنگ کی ابتداء کرتے تھے ان میں زیادہ نامور انتاقیہ کا حاکم بوہمنڈ تھا سلطان ایک مرتبہ ایک نصرانی ظاہر کا بحیث بدل کر سلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں جا داخل ہوئے اور کئی ماہ تک ان کے اسکری استقامات قلوں اور دوسرے اہم مقامات کا جائزہ لیتے رہے وہ تقریباً بائیس ایسے قلے دیکھنے میں کامیاب ہو گئے جو ان دنوں سلیبیوں کی اسکری قوت کا مرکز تھے اور یہ سارا کام اس نے تنہ تنہا کیا اس کے بعد اس نے ایک عجیب ستم زریفی کی اس نے ایک قاسد اور ایلچی کا بحیث بدلا اور جنگل میں ایک ہرن کا شکار کر کے وہ ہرن لے کر انتاکیا کے بادشاہ بوہمنڈ کے دربار میں جا داخل ہوا اور اسے وہ شکار پیش کرنے کے بعد کہنے لگا حالی جناب مجھے مصر کے سلطان الملکز ظاہر نے بھیجا ہے پتا چلا ہے کہ آپ شکار کا بہت شوک رکھتے ہیں اور کیونکہ آپ ان دنوں شکار کے قابل نہیں ہیں لہٰذا انہوں نے یہ تازہ شکار بطور ہدیہ بھیجا ہے اسے قبول فرمائیے میرے آقا آپ کے شکر وزار ہوں گے کہتے ہیں سلطان جب یہ غفتگو کرنے اور شکار انتاکیا کے بادشاہ کے حوالے کرنے کے بعد وہاں سے نکل گئے تو چند دن بعد انتاکیا کے بادشاہ پر کسی نے انکشاف کیا کہ جو شخص تمہارے پاس ہرن کا شکار لے کر آیا تھا وہ تو خود مسلمانوں کا سلطان تھا اس انکشاف پر نصرانیوں کے بادشاہ بہمنڈ پر خوف اور لرزہ تاری ہو گیا تھا ایسے ناقابل یقین معارک سر انجاب دینے والا مصر کا سلطان رکن الدین بیبرس تھا سلطان بیبرس کا قد طویل تھا اس کے جسم کے آزا نہایت قوی اور متناسب تھے انتہائی درجے کا خوب روح اور خوش وضا تھا چہرے سے روب اور وقار ٹپکتا تھا رنگ سرف اور سفید تھا بال سرف اور آنکھیں نیلی تھی بعض موررخ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچپن میں جب وہ غلام تھا تو اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی تھی تاہم اس نقص نے سلطان کی خوبصورتی اس کی خوش روئی اور وجاہت پر کوئی اثر نہ ڈالا تھا سلطان بیبرس بارہ سو تئیس میں وسط ایشیا میں پیدا ہوا اس کی ولادت سے کئی سال پہلے بلغ بخارہ اور سمرقند وغیرہ کے مسلمان تاجروں کی تبلیغی کوششوں کے بدولت وسط ایشیا میں اسلام پھیل چکا تھا بیبرس ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کا نام محمود رکھا گیا تھا اس کا باپ خوارزم شاہی سلطنت میں ایک معزز عہدے پر فائز تھا بدقسمتی سے حکمرانے وقت اس سے کسی بات پر ناراض ہو گیا اور اسے پابندے سلاسل کر دیا اس طرح یہ خوشحال خاندان گردی سے زمانہ کا شکار ہو گیا جب منگولوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ ور ہونا شروع کیا تو انہوں نے جوان بچوں اور عورتوں کو غلام بنا کر فروخت کرنا شروع کر دیا غلامی کے لیے پکڑے جانے والے ان بچوں میں سلطان بیبرس بھی شامل تھا سلطان کو بھی دمشق کی بردہ پھروشوں کی منڈی میں لائیا گیا پہلی بار جس شخص نے اس کا سودہ لگایا اس کے لیے اس نے سو درہم پیش کیے لیکن جب اس نے دیکھا کہ بچے کی نیلی آنکھوں میں سکم ہے تب اس نے وہ سودہ منسوخ کر دیا اور سلطان کو ہریدنے سے انکار کر دیا سلطان جس کا نام بچپن میں محمود تھا آخر جگہ جگہ دھک کے کھاتا فرتا رہا یہاں تک کہ ایک مصری امیر نے اسے خرید لیا خریدنے والے امیر کا نام علی ابن الورفہ تھا یہ علی ابن الورفہ ایک دوسرے مصری امیر کا مقروض تھا اس نے اس قرض کے عوض محمود کو اپنے قرض کھا کے حوالے کر دیا دوسرا امیر جس نے محمود کو خریدا تھا اس کی بیوی نے اپنے چھوٹے بچے کی دیکھ بال محمود کے سپرت کر دی بد قسمتی سے ایک دن محمود سے کوئی لغزش ہو گئی اس پر اس کی مالکہ نے اسے مار مار کر ادمرا کر دیا اور اسے بری طرح سے پیٹا اس موقع پر اس امیر کی بین بھی وہاں موجود تھی جس کا نام فاطمہ تھا اس نے جب محمود کو پٹتے ہوئے دیکھا تو اس کو اس لاوارس اور غلام بچے پر بڑا رحم آیا اس نے انتہائی سختی سے اپنی باوت سے کہا کہ اگر تم اس غلام کے کام سے خوش نہیں ہو تو اس کو میرے سپرد کر دو وہ عورت رضا مند ہو گئی اور فاطمہ محمود کو اپنے ساتھ دمشق لے گئی جہاں اس کا اپنا گھر تھا فاطمہ کا اپنا ایک بڑا بیٹا تھا جو فوت ہو گیا تھا اور حسن اتفاق سے اس مرنے والے کی شکل محمود سے ملتی جلتی تھی اس بنا پر فاطمہ نے اسے اپنے بیٹے کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لیا اور وہ محمود کے بجائے اسے بے برس کہہ کر پکارنے لگی یہ فاطمہ بے برس کے ساتھ مادیرانہ شفقت کے ساتھ پیش آتی اس کا بہت خیال رکھتی جس طرح اپنے بیٹے کی خدمت کیا کرتی تھی اسی طرح اس کی بھی خوب خدمت کی فاطمہ نام کی اس عورت کا ایک بھائی تھا جو مصر کے سلطان الملکس والے نجم الدین ایوب کے دربار میں ایک معجز عہدے پر فائز تھا ایک بار وہ اپنی بہن سے ملنے کے لئے دمشق آیا تو وہاں اس نے بے برس کو دیکھا اس کے حالات سنے لڑکے کے اتوار اس کی عادت اسے اس قدر پسند آئی کہ اس نے گزارش کرنے کے انداز میں فاطمہ سے بے برس کو مانگ لیا فاطمہ نے بے برس کو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا اور اس کا بھائی بے برس کو دمشق سے آہرہ لے گیا اور وہاں اس نے بے برس کو مصر کے سلطان الملکس والے کی نظر کر دیا سلطان الملکس والے نے بے برس کے علاوہ اور بہت سے بلکہ بے شمار لاوارس لڑکوں کو خرید رکھا تھا اور ان کی تعلیم اور تربیت کے لئے اس نے خاص انتظامات کیے ہوئے تھے بے برس نے بھی الملکس والے کی سرپرستی میں کتابی علوم اور حربی فنون میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کی اس کے بعد وہ حسب دستور مصری لشکر میں بھرتی ہو گیا اپنی غیر معمولی جسمانی قوت ذہانت اور وجاہت کی بدولت لشکر کے ایک دستے کا سالار مقرر کر دیا گیا تاہم اس وقت تک اس نے کوئی خاص شہرت حاصل نہ کی تھی اتفاق سے اسی زمانے میں ساتوی سلیبی جنگ کی ابتداء ہو گئی ساتوی سلیبی جنگ کی ابتداء فرانس کے بادشاہ لویس نے کی تھی اس نے اپنے کام کی ابتداء اس طرح کی کہ وہ مصر پر حملہ آور ہوا وہ چاہتا تھا کہ پہلے مصر پر حملہ آور ہو اور آگے بڑھ کر پورے فلسطین پر قابض ہو جائے جن دنوں فرانس کا بادشاہ مصر پر حملہ آور ہوا ان دنوں مصر کا حکمران الملک السالے تھا اسے حالات کی ستم زریفی کہیے کہ جس وقت فرانس کا بادشاہ مصر پر حملہ آور ہوا اس وقت مصر کا سلطان الملک السالے بری طرح بخار میں مبتلا تھا بیمار تھا حرکت نہیں کر سکتا تھا تاہم اس حالت میں بھی وہ منصورہ کے میدانوں میں فرانسیسیوں کے سامنے آیا اس کی ملکہ شجرت الدار اس موقع پر اس کے ساتھ تھی کیونکہ سلطان بیمار تھا شجرت الدار ایک نہایت بے باق بلند ہنسلہ اور بڑی بہدر خاتون تھی جن دنوں لویس مصر کی سرزمینوں میں داخل ہوا بدقسمتی سے مصر کا سلطان الملک السالے فوت ہو گیا کیونکہ فرانسیسی حملہ ور ہو چکے تھے لہٰذا شجرت الدار نے سلطان کی موت کو مخفی رکھا کسی پر ظاہر نہ کیا اور اس کے بیٹے توران شاہ کو جو اس وقت حسن تیفہ کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا منصورہ کے میدان میں بلالیا یہ شجرت الدار کی بڑی فراخ دلی تھی توران شاہ سلطان کا اگرچہ بیٹا تھا لیکن اس کی دوسری بیوی سے تھا شجرت الدار کا سوتیلہ بیٹا تھا اپنی سوتیلی ماں کے طلب کرنے پر توران شاہ منصورہ پہنچ گیا منصورہ میں فرانسیسیوں کے ساتھ غمسان کا رن پڑا جس وقت فرانسیسی اور مشری لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ ایک انتہا درزے کا جفاکش اور دراز قد نوجوان ایک عربی گھوڑے پر سوار ہو کر برق کے کوندوں کی صورت اپنا نیزہ ہلاتا ہوا سلیبیوں کے لشکر پر حمل آور ہوتا تھا اور اپنے پیچھے دشمن کی لاشوں کے امبار لگاتا چلا جاتا تھا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ